دنیا کا ایک ایسا کرکٹ گیندباز جس کے آگے بڑے بڑے بلے باز میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے آج تک اس کھلاری کو ٹکر دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا دوستو اگر بات کرکٹ کی ہو رہی ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ اتحاس کا سب سے مہان لیگ سپنر کون ہے تو یقیناً آپ کہیں گے شین وارن شین وارن ایک ایسے گیندباز تھے جو گیند کو اتنا زیادہ گھما دیتے تھے کہ بلے باز حیران رہ جاتا تھا آج کے دور میں کوئی بھی ایسا گیندباز نہیں ہے جو شین وارن کی طرح سپن بالنگ کر سکے دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں شین وارن کے پانچ ماجیکل وکٹ کے بارے میں اور نمبر ٹو دیکھ کر آپ کا دماغ ہل جائے گا نمبر فائیو انڈرو سٹروس دو ہزار پانچ ایشز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور انگلینڈ دوسری پاری میں ایک سو چوبیس رن سے آگے تھی میچ آسٹریلیا کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا تب ہی پاری کے ساتھویں اوور میں ہی رکی پونٹنگ نے گیند شین وارن کے ہاتھوں میں دے دی پہلی ہی بول میں جو ہوا وہ آج اتحاس کے پننوں میں درج ہے شین وارن نے وکٹ کے بہت ہی باہر گیند پھینکی اور انڈرو سٹروس نے اس کو پیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن گیند نے عجیب و گریب ٹرن لیا اور لیکس ٹمپ کی گللیاں ہوا میں تھی انڈرو سٹروس بھوچک کے رہ گئے اور انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا نمبر پور وکٹ آف گفٹس ورلڈ کپ سیمی فائنل کا دوسرا میچ کھیلا جا رہا تھا اور آسٹریلیا کے دو سو تیرہ رنوں کے جواب میں افریقہ نے صدھی ہوئی اچھی شروعات دس اوور بعد بھی جب افریقہ کا کوئی وکٹ نہیں گرا تو کپتان سٹیو وارن نے شین وارن کو گیند پکڑائی اوور کی دوسری ہی گیند پر وارن نے جو کیا وہ کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک سپارٹ پچ پر جہاں ہرشل گپس چھ چوکے مار چکے تھے کپتان ہینسی کرونیے کو بھی زیرو پر آؤٹ کیا اور آخر میں یہ میچ ٹائی رہا نمبر تھری وکٹ ڈیرن پاویل دو ہزار پانچ میں آسٹریلیا اور ویسٹینڈیز کے بیچ میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا ویسٹینڈیز کے دو وکٹ گر چکے تھے اور نائٹ ووچ مین ڈیرن پاویل کریز پر تھے وارن لگاتار بلے باز کو چھکا رہے تھے لیکن وکٹ نہیں مل پا رہا تھا وارن نے لیک بریک گوگلی رینگ سلائیڈر سب کچھ ٹرائی کر لیا لیکن وکٹ نہیں ملا وارن کی خاصیت تھی کہ جب وکٹ نہیں ملتا تھا تو پیروں پر گیند بازی کرنا شروع کر دیتے تھے اور اس بار بھی انہوں نے وہی کیا ایک گیند پیروں کے پیچھے پڑنے کے بعد گھومتے ہوئے سٹمپ کو چھوٹے ہوئے گئی وارن کچھ ایسے ہی بیٹس مین کو سیٹ اپ کیا کرتے تھے کئی گیندیں وکٹ کے باہر اور ایک گیند ایسے اندر آتی تھی جس کا بلے باز کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا تھا شیو نارائن چندرپال ویسے تو دھیما کھیلنے کے لیے جانے جاتے تھے لیکن اس میچ میں وہ الگ ہی موڈ میں تھے انہوں نے صرف 38 گیندوں میں 50 رن بنا دیئے تھے اور گیند بازوں کی جم کر دھولائی کر رہے تھے چندرپال کو آؤٹ کرنا تو دور کنگارو رن تک نہیں روک پا رہے تھے تب ہی وان کی ایک گیند آف سٹمپ کے کافی باہر اور وائڈ کے آس پاس گری کوئی اور گیند باز ہوتا تو شاید گیند وائڈ ہوتی لیکن یہ شین وان کا جادو ہی تھا کہ گیند پڑھنے کے بعد لگ بھگ ایک میٹر گھومی اور اس سے پہلے کی چندرپال کچھ سمجھ پاتے وہ بولڈ ہو چکے تھے شین وان ایک جگری گیند باز تھے وہ بھلے ہی کتنے رن کھا جائیں لیکن ہمیشہ وکٹ لینے کی کوشش میں رہتے تھے اور اس لیے وہ مہان گیند بازوں میں سے ایک ہیں نمبر ون وکٹ مائک گیٹنگ چھار جون انیس سو تیرانوے انگلینڈ کے اولڈ ٹریفرڈ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ میچ ہو رہا تھا شین وان انگلش دھرتی پر اپنی پہلی بولڈ ڈالنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اس سے پہلے شاید ہی کسی نے سوچا رہا ہوگا کہ انگلینڈ کی دھرتی پر ڈالی گئی پہلی گیند بول سینچوری بن جائے گی دراصل آسٹریلیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو نواسی رن بنائے اور جواب میں بیٹنگ کرنے اتری انگلینڈ نے اچھی شروعات کی اور ماتر ایک وکٹ کھو کر اسی رن بنا لیے تھے اب بولنگ کے لیے آئے شین وان اور سامنے تھے مائک گیٹنگ وان نے پہلی ہی گیند اینگل کے وپریت لیگ سٹمپ کے کافی باہر ڈالی اور اس سے پہلے بلے باز کو کچھ سمجھ آتا گیند آف سٹمپ کی کھلی اڑا چکی تھی بلے باز تو بلے باز امپائر کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میدان پر موجود کسی بھی شخص نے اپنے کریئر میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا اور اس بال کو بال آف دو سینچوری کہا گیا آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائیں